بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک ہے اور بے شمار درود السلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دات مقدسہ پر محترم ناظرین اس سے قبل کے اپیسوڈ میں ہم نے ایک انتہائی اہم حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نسیم مربی جسے امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے کتاب الفتن والملاحیم جہاں فتنوں کا اور جنگوں کا چپٹر قائم کیا ہے وہاں روایت کیا اس چپٹر کے ذریعے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس روایت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصحاب کرام سے یہ کہا قریب ہے کہ دیگر قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جیسا کہ دسترخان کے پر بیٹھا ہوا ایک شخص دوسرے کو دعوت دیتا ہے انوائٹ کرتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کوئی چیز دسترخان کی زینت کب بنتی ہے کب اسے دسترخان کے پر لائے جاتا ہے حصال کے طور پر ایک بکرا ہے کیا کسی زندہ بکرے کو دسترخان کے پر لائے جا سکتا ہے نہیں بلکہ اس بکرے کو زباہ کیا جائے بوٹیاں بنے اس کے بعد دسترخان کی زینت بنتا ہے تو آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخان کی زینت مسلمانوں کو بننے کو کہا کہ مسلمان دسترخان کی زینت بنیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو اسلامی روح ہے ان کے عقیدے ان کے عامال انتہائی پست ہو جائیں گے ان کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا کہ وہ دسترخان کی زینت بنیں گے اللہم اقبال رحمت اللہ علیہ نے جس کے بارے میں کہا تھا قوت فکر عمل پہل فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی عظمت پہ زبال آتا ہے تو یہ سوچنے کی سمجھنے کی وہ صلاحیتیں جو اسلامی رنگ میں ہونا چاہیے ہمارے عقیدے ہمارے ایمان جو اسلام کے رنگ میں رنگیں ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں انتہائی کمزور ہو جائے گی اس کی بنیاد کے پر مسلمان دسترخان کی زینت بن جائیں گے ایک اور اہم بات آس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بیان فرمائی امم یعنی بہت ساری قومیں بہت ساری امتیں ہوگی کوئی ایک خاص قوم مسلمانوں کی دشمن نہیں ہوگی بلکہ بہت ساری قومیں مسلمانوں کی دشمن بن جائے گی اور اگر ایک قوم مسلمانوں کے پر ظلم کر رہی ہے تو دیگر قوموں کو بھی دعوت دے گی کہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے جیسا کہ دسترخان کے پر اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو دوسرے کو کیا کہتا ہے آپ بھی آ کر شامل ہو جائیے آپ بھی دسترخان کا مزہ اٹھائیے ایسے ہی مسلمانوں کے تعلق سے کیا جانے والا ہے جو کہ آج ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں جن باتوں کو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے بیان کیا تھا آج اسے ہم اپنی ننگی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اصحاب اکرام کو اس وقت بڑی حیرت ہوئی اور یقینی بات ہے کہ اللہ نے اس وقت مسلمانوں کو ایمان کی بلبوتے پر ایمانی طاقت کی وجہ سے غلبہ عطا کیا تھا وہ دنیا کی بہترین قوم تھے انہیں حیرت ہوئی کہ کیا مسلمان اس حالت سے دوچار ہوں گے مسلمانوں کے ساتھ اس طریقے کا کام کیا جائے گا تو ایک شبہ جو ان لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر آیا جسے پوچھنے والے نے پوچھا بھی کہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی یعنی تعداد کے بلبوتے کے پر ہماری تعداد کی کمی کی وجہ سے دشمن ہمارے پر مسلط کر دیے جائیں گے ظالموں کو ہمارے پر مسلط کر دیے جائے گا دباغ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں بل انتم یومید کثیر بلکہ تمہاری تعداد زیادہ ہوگی دیکھئے دنیا کی بسات اور میدان پر اللہ رب العالمین جو فیصلے کرتا ہے وہ دراصل ایمان کی بنیاد کے پر کرتا ہے عقیدے کی بنیاد کے پر کرتا ہے آخر دیگر قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ایمان کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کا جملہ جو انہوں نے اپنے کمانڈر کو لکھا تھا ہر مسلمان کو اپنا حیر سے جان بنا لینا چاہیے ہر مسلمان کو ہمیشہ اس جملے کو یاد رکھنا چاہیے انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ دیکھو اگر معاملہ طاقت کا ہے دنیاوی اسباب کا ہے تو دشمن تمہارے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہے اس کے پاس تم سے زیادہ اسلحے ہیں زیادہ سامان ہے زیادہ تعداد ہے سب کچھ ہے اگر تمہیں کسی چیز کی بنیاد کے پر غلبہ مل رہا ہے تو وہ ایمان ہے اگر تم نے اپنا ایمان کمزور کر دیا اور گناہ کے اندر ملویس ہو گئے تب وہ تم اپنے دشمنوں کی طرح ہو جاؤ گے اب یہاں پر فیصلہ زاہری اعتبار سے ہوگا اور وہ ہے طاقت اور اسلحہ جو کہ تمہارے دشمنوں کے پاس تم سے کہیں زیادہ تعداد میں ہے اب دشمن تمہارے پر غالب آ جائے گا اگر تم دشمنوں کے پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے لئے لازم ہے کہ تمہارے پاس ایمان کی طاقت ہونا چاہیے گناہوں سے دوری اختیار کرنا ہوگا تب اللہ تمہیں غلبہ عطا کرے گا یہ اصل پیغام ہے یہ اصل چیز ہے جسے ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے ہم دنیا بھی اسباب کے پیچھے باغ رہے ہیں جبکہ اللہ کے ہاں پر فیصل ایمان کی بنیاد پر ہوتے ہیں عقیدے کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری تعداد زیادہ ہوگی تعداد کی بنیاد کے پر معاملے تیہ نہیں ہوتے اگر تعداد دیکھنا ہی ہے تو پھر جنگ بدروں میں مسلمانوں کو کبھی فتح نہیں ملنا چاہیے تھی اس لئے کہ مسلمان مشکین کے مقابلے میں انتہائی کم آدھے سے بھی کم تھے مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ یا اس کے آس پاس مختلف روایہ تھے اور مشکین کی ناؤ سو سے ایک ہزار کے درمیان اتنی بڑی تعداد جو کہ اسلحوں سے لے سے اور مسلمان جن کے پاس اسلحے تک نہیں ہیں تعداد بھی کم ہیں اللہ نے آخر اتنی شاندار فتح کیوں دی ایمان کی بنیاد کے پر اللہ نے عقیدے کی بنیاد کے پر فتح اتا کی اگر تعداد دیکھی جاتی تو مسلمانوں کو کبھی فتح نہیں ملنی چاہیے تھی تو اللہ نے جو غلبہ مسلمانوں کو اتا کیا وہ دراصل ایمان کی بنیاد پر تھا شاعر کہتا ہے وہ ایمان اور وہ جوش وہ ولولہ جو اس وقت تو اصحاب اکرام کے دلوں میں تھا جو بدر کا پیغام ہے دنیا کے سارے مسلمانوں کے نام فیدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں قطار در قطار اب بھی وہ فیدہ وہ ماحول وہ جذبہ وہ ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے تو یہ بات ہمیں بتا رہی ہے کہ تعداد کی بنیاد کے پر اسلحوں کی بنیاد کے پر یہ معاملے تیہ نہیں ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ایمان کی بنیاد کے پر غلبہ دیتا ہے اور وہی چیز ہمارے پاس ہونا چاہیے دنیا کے اسباب اگر کم بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ یقیناً ہمیں ایمان کی بنیاد کے پر فتح عطا کرے گا آس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری تعداد زیادہ ہوگی اب آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں وجہ بتا رہے ہیں کہ آخر تمہاری حالت اور یہ درگت کیوں بن جائے گی تمہاری حالت جھاک کی طرح ہو جائے گی پانی کے پر جو ہوتا ہے کوڑا کرکٹ ہے درختوں سے ٹوٹے ہوئے پتے ہیں اس طرح کی حیثیت تمہاری ہو جانے والی ہے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی بہت اہمیت کی حامل ہے دیکھئے پتہ اگر درختوں کے پر لگا ہوا ہے ہوا کتنی بھی رفتار کے ساتھ آئے اس کو ہلا سکتی ہے اڑا نہیں سکتی پانی کتنی بھی رفتار کے ساتھ آئے اس کو نہلا سکتا ہے بہا نہیں سکتا یہ کس بنیاد کے پر اس لیے کہ وہ اپنے مرکز سے اپنے سینٹر سے جڑا ہوا ہے لیکن اگر وہی پتہ درختوں سے ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا زمین پر گرے گا کسی جانور کے مو لگے گا اس کو کھا لے گا کوئی انسان کا پیر پڑے گا اور وہ پتہ چرمرا جائے گا ختم ہو جائے گا ہوا اگر آئے گی اس کو اڑا کر کہیں اور لے کر چلی جائے گی پانی آئے گا بہا کر لے کر چلا جائے گا یہ نتیجہ کیوں ہے اس لیے کہ وہ اپنے مرکز اپنے سینٹر سے جدا ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے بہت اہمیت کے حامل ہے اور دوسری بات جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے جھاگ ہے کیا حیثیت ہوتی ہے اس کی تھوڑے دیر میں پانی کے پر ہوتا ہے ہوا اسے دبا دیتی ہے اڑا دیتی ہے کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور کڑا کرکٹ کچھرے اس کی ایسے بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے پانی اپنی مرضی سے جہاں بہا کر لے جانا چاہے بہا لے جاتا ہے جہاں لے جا کر کنارے لگانا چاہے لگا دیتا ہے اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ اپنی مرضی سے کہیں رک جائے اپنی مرضی سے کہیں چلا جائے اپنے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے غوثہ جو کہا درختوں سے ٹوٹا ہوا پتہ جھاک کوڑا کرکٹ جو بھی کہہ لیجئے یہ جو اپنے مرکز سے جدا ہوتا ہے تو اس کی اوقات ختم ہو جاتی ہے اب مسلمان اپنے مرکز سے جدا ہو جائیں گے یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس بات کو سمجھنا ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے جنگ اہد میں مسلمانوں کو شکست سے دوچار کیوں ہونا پڑا یا یوں کہہ لیجئے کہ فتح کیوں نہیں مل پائی یا فتح مل چکی تھی چھین کیوں لی گئی وجہ تھی بنیادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نہ فرمانی جو آرڈر آپ نے دیا تھا اس کو نہیں مانا گیا اس کے پر عمل نہیں کیا گیا نتیجہ یہ نکلا کہ فتح ہاتھوں سے چھین لی گئی یہی وجہ آج عملی زندگی میں مسلمانوں کی پائی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے دو مرکز دیئے تھے دو سینٹر جس سے ایک مسلمان کو کنیکٹ رہنا ہے جڑے رہنا ہے جہاں سے ہمیں ایمان کی پاور ملتی ہے وہ ہمارا ایمانی پاور ہاؤز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لائٹس ہیں پنکھیں ہیں بہت ساری چیزیں آج پاور کے پٹیکی بھی ہیں یہ کب تک حرکت میں ہوتی ہیں جب تک یہ اپنے مرکز سے اپنے پاور ہاؤز سے کنیکٹ ہوتی ہیں اگر وہاں سے کنیکشن کو کٹ کر دیا گیا نتیجہ کیا نکلے گا یہ چیزیں کتنی بھی اپنی جگہ کے پر شاندار بنائی گئی ہیں وہ حرکت نہیں کر سکتی لائٹ جل نہیں سکتے پنکھیں چل نہیں سکتے اس لیے کہ وہ مرکز سے جدا ہو چکے ہیں یہی معاملہ مسلمانوں کا ہے کہ ہم بظاہر کتنے بھی شاندار بن جائے ہمارے رہنسین ہمارے طریقے ہمارے لباس ہماری سوسائیٹیز کتنی بھی شاندار ہو جائے لیکن اگر وہاں ایمان کی پاور ایمان کا کنیکشن نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں سب چیزیں بے معنی ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ایمان کا پاور ہاؤس سینٹر اور مرکز دو چیزوں کو قرار دیا جسے امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں کتاب العلم کے اندر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس ربایت کیا یہ بات آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں کے پر بیان کی حجت الودا کے موقع پر بھی اور دیکھر مواقع پر بھی انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں لن تضلوا بعدہما اس کے بعد تم کبھی گمراہ ہونے والے نہیں ہرگز گمراہ ہونے والے نہیں وَلَنْ يَتَفَرَّقَا اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوگی کتاب اللہ وَسُنَّتِ یہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے میرا طریقہ ہے جسے میں نے اللہ کی کتاب کو واضح کرنے کے لیے جو احکامات اللہ کی کتاب میں دیئے تھے اسے بیان کرنے کے لیے کھول کر بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے بتلائے ہیں جسے سنت رسول اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانا جاتا ہے وَلَنْ يَتَفَرَّقَا اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے ہمیسا ٹیچ میں رہیں گے قرآن اگر لا ہے تو حدیث بائی لاز ہے قرآن اگر اصولی کتاب ہے تو حدیث اس کی تشریحات ہے ہم ایک دوسرے کو کبھی جدا نہیں کر سکتے یہ کہیں کہ صرف قرآن کو مانا جائے یا صرف حدیث کو مانا جائے نہیں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی بھی ہیں کبھی اس کو علاہدہ نہیں کیا جائے گا کب تک اس کو علاہدہ نہیں کیا جا سکتا یہاں تک کہ بروز قیامت حوز قوسر کے پر بھی یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ میرے سامنے آنے والی ہیں اس لئے کہ قرآن کو بیان کرنے والا کون نبی حدیث کو لوگوں کے درمیان بیان کرنے والا کون نبی قرآن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور حدیث کو بھی ایک اس زبان سے دونوں چیزیں نکلی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کو لے لیا جائے اور حدیث نہ لی جائے یا حدیث کو لے لی جائے اور قرآن کو نہ لیا جائے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سختی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم دیا ہے یہ دو چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور کہا کہ لن تضل لبادہما اس کے بعد تم کبھی گمرا نہیں ہوگے یہ جملہ اس بات کی اکاسی کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی گمراہی کی اصل وجہ کتاب و سنت قرآن و حدیث کے احکامات کے پر عمل سے دوری ہے قرآن نے حدیث نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہم نے نہیں کیا جن باتوں سے انہوں نے منع کیا ہم نے وہ چیزیں کی اس کے نتیجے میں آج ہم اپنے ایمان سے اور اپنے مرکز سے جدا ہو چکے ہیں اور اس کے نتیجے میں آس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غصہ تمہیں غصہ بنا دیا گیا ہے کوڑے کرکٹ کی طرح بنا دیا گیا ہے جھاک کی طرح بنا دیا گیا ہے اپنے مرکز اپنے سنٹر سے جدا ہونے والے پتے کی طرح بنا دیا گیا ہے اور وہ نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے جب سے ہم نے اپنے مرکز کو قرآن و حدیث کو چھوڑا اس کے پر عمل نہیں کیا کتنی باتیں ہیں جو بیان کی جائے ایک آدمی اگر اس کی زندگی میں کوئی اختلاف ہو جائے گھر کا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے ہم کہا جاتے ہیں کیا ہم اپنے فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق کرواتے ہیں کی سنت بیان کر رہی ہے یہ خود ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کے پر غور کرنے کی ضرورت ہے تب سمجھ میں آئے گا کہ کتنا ہم اللہ کے اتارے و قانون کے مطابق چل رہے ہیں اور کتنا اپنے فائدے اور مفاد کے لیے دیگر قوانین کے پر عمل کر کے اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں حدیث کو ماننے والے ہیں یا تو کسی اور حکموں کو ماننے والے ہیں تو یہ قرآن و حدیث سے دوری کا نتیجہ ہے جو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یہ تو ذاتی طور پر تھا یعنی قرآن اور حدیث کی باتوں کو اپنے پر نافذ کرنا اپنی زندگی اپنے معاملات میں اب دوسری اہم ضرورت ہے کہ اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ بہت اہم ہے ایک ہوتا ہے ذاتی نیچی پرسنلی یعنی آدمی خود اسے اپنی ذات کے پر عمل کرنے کی اور اس کے پر نافذ کرنے کی کوشش کرے اور دوسرا اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے یہ بہت اہم چیز ہے جس کو ہم یہ سمجھنا ہے جسے ہم دعوت اور تبلیغ کے نام پر پہچانتے ہیں جسے دعوت اور تبلیغ کے نام سے عوام الناس جانتی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمنوں میں اتنی آسان بات بیان فرما دی کہ کسی بھی مسلمان کے لئے کوئی دشوار نہیں ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر کہا تھا اگر میری ایک بات کا ایک حدیث کا علم ہے تو تم اسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو ابھی میں بالکل قریب کے بات جو دل کو دہلا دینے والی ہمارے دل کو چھو لینے والی بات ہے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں امریکہ کے اندر ایک نو مسلم جس نے تین دن پہلے ہی اسلام کو قبول کیا اس کے اسلام کا زمانہ کوئی زیادہ قرآنہ نہیں تھا وہ ایک مسجد کے اندر آتا ہے لاؤڈی سپیکر استعمال کرتا ہے اور قرآن مجید کی چند آیات جو اس کو یاد تھی اس سپیکر کے پر پڑھتا ہے اور رونے لگتا ہے امام صاحب نے اسے اپنے پاس بلایا کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کیا بجا تھی تو اس نے کہا کہ میرے اسلام کے لانے کا صرف تین دن ہوا ہے تین دن پہلے میں مسلمان ہوا اور میں نے پروفیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی بلگو عنی ولو آیا اگر تمہیں میری ایک بات کا بھی علم ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ تو میں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے پر عمل کرنے کے لیے جو چند آیات قرآن مجید کی مجھے یاد تھی میں نے لاؤڈی سپیکر کے ذریعے پڑھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچ سکے کتنا شاندار اور بہترین سسٹم تھا جو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور آج اسی کے نتیجے میں دنیا کے ہر کونے کے اندر ہمیں اسلام نظر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائی دیتا ہے قرآن سنائی دیتا ہے یہ وہ سسٹم تھا جو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے نافذ کیا کہ اگر ایک بات بھی تمہیں معلوم ہے اسے فیلاؤ اسے عام کرنے کی کوشش کرو جو بھی ذرائع جو بھی چینل ہے جہاں سے زیادہ سے زیادہ بہترین طریقے سے میری بات پہنچ سکتی ہے اسے استعمال کیا جائے ایک بات جو انتہائی اہم ہے اسے سمجھنا ضروری ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ذریعہ سورس یعنی جہاں سے زیادہ سے زیادہ دور تک بات پہنچ سکتی ہے اسے استعمال کرنے کا حکم دیا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی خود اس بات کی بہترین دلیل ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جب یہ آیت نازل بھی وَأَنْدِرْ أَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کر دیجئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا اللہ کا پیغام سنایا اور جب آپ کو یہ حکم دیا گیا فَسْدَعْبِمَا تُعْمَرَ آپ کو جو باتیں جو آقامات اللہ کی توحید اللہ کی عظمت و جلالت دین اسلام کے بارے میں جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں اسے کھول کر لوگوں کے درمیان پہنچا دیجئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چینل کو کس ذریعے کو استعمال کیا کوہِ صفحہ صفحہ کی پہاڑی یہ مشکین مکہ کا ایسا چینل تھا کہ جس جگہ سے اگر کوئی بات لوگوں کے درمیان بیان کی جاتی تو ہر آدمی وہاں کی خبر کو سننے کا مشتاق ہوتا یہاں تک کہ اگر کوئی نہیں جا سکتا تو اپنے کسی بندے کو وہاں پر بھیجتا تاکہ اس چینل کے ذریعے اور اس سورس سے جو بات بیان کی جا رہی ہے جو خبر دی جا رہی ہے وہ ہم تک پہنچ جائے یعنی مشکین مکہ کا چینل کون تھا صفحہ کی پہاڑی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے وہی چینل استعمال کیا جسے مشرقین استعمال کر رہے تھے جہاں سے بات زیادہ سے زیادہ دور تک پہنچ سکتی ہے تو یہ اہم بات ہے وہ سارے ذرائع چائے ریڈیو ہو ٹی وی چینلز ہو کوئی بھی ذریعہ واتس اپ ہے فیس بک ہے سوشل میڈیا جسے ہم کہتے ہیں وہ سارے ذرائع جہاں سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کا پیغام اور اللہ کے میسیج کو عام کیا جا سکے اسے استعمال کرنا چاہئے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور آپ کا طریقہ کوہ صفحہ کے پر جو آپ نے کھڑے ہوگا جسے مشرقین استعمال کرتے تھے آپ نے ثابت کر دیا کہ اسے استعمال کیا جائے اللہ کے دین کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے یہ دعوت و تبلیغ ہے جہاں تک آدمی کو کوشش ہو جتنی اس کی طاقت ہو اللہ کے دین کو اسے پہنچانا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمن میں ذمہ داری دی ہر مسلمان کو اگر ایک حدیث بھی یاد ہے ایک آیت بھی یاد ہے تو اس سے دوسروں تک پہنچانا ہے اور اگر زیادہ ہے تو اور بہتر ہے جتنا زیادہ اس بات کا اس کے پاس علم ہوگا اسے پہنچانے کی کوشش کرے گا اتنا زیادہ وہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہتر بنے گا اللہ کے دین کا دائی بنے گا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرے میں خیر کو پہلانے اور برائیوں کو روکنے کے لیے جگہ کے پر ایکشن لیا یہ نہیں کہ کوئی بات پیدا ہو گئی ہے اس کے کچھ دنوں بعد ہفتوں مہینوں کے بعد اس کے پر آواز اٹھائی جائے نہیں آپ نے جگہ کے پر ایکشن لیا تاخیر کچھ نہیں کی اور یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو اور اس کے بارے میں ہمیں علم ہے چاہے کوئی عالم ہو عام آدمی ہو جو اس مسئلے کے بارے میں علم رکھتا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے فوراً اس مسئلے کو لوگوں کے درمیان بیان کرنا چاہیے میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے دے رہا ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک مسئلے کے بارے میں بہت ساروں کا علم نہ ہو کسی ایک کو علم ہو جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک رباعت کو نقل کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اصحاب اکرام کے ساتھ جب ایک گاؤں کے پر اٹیک کرنا چاہ رہے تھے تو وہاں جانے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ اس گاؤں کے اندر تعاون کی بیماری فیلی بھی ہے اب یہاں مسئلہ یہ پیچیدہ ہو گیا کہ اس گاؤں میں جائیں یا نہ جائیں اصحاب اکرام کی مختلف رائے تھی کچھ دیر کے بعد جب اصحاب اکرام کے درمیان اس بارے میں ڈسکس ہو رہی تھی بحث ہو رہی تھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث بیان کی کہا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جس بستی میں تعاون فیلہ ہے تو اس بستی کے رہنے والے اپنی بستی کو چھوڑ کر باہر نہ نکلے اور باہر کے لوگ اس بستی کے اندر نہ جائیں جیسے ہی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگئی فوراں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اصحاب اکرام کو مدینہ واپسی کا حکم دے دیا اس لئے کہ اب حدیث آگئی ہے اب کسی کا مشورہ کسی کی رائے کوئی عمل کے قابل نہیں رہ جاتی ہے مشورے اس وقت لیے جائیں گے رائے اس وقت لی جائے گی جب قرآن اور حدیث کے ذریعے مسئلے کے بارے میں وضاحت نہ مل رہی ہو اگر اس بارے میں قرآن کی کوئی آیت یا آس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث وہاں آ جاتی ہے تو سارے مسئلے بند کر دیے جائیں گے اب سب قرآن کی آیت کے پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پر عمل کیا جائے گا تو اصحاب اکرام معاصرہ بانا ہو گئے اس مسئلے کے بارے میں کسی علم تھا صرف حضرت عبد الرحمن ابن آف رضی اللہ تعالیٰ نے کو اور کسی صحابی کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا تو انہوں نے فوراً اس بارے میں حدیث بیان کی سارے اصحاب اکرام نے سر تسلیم خم کر دیا اس کے پر عمل کیا اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا فوراً اس کے پر ایکشن لیتے جیسا کہ ایک یہودی نے انسار کو جب دیکھا کہ یہ دو قبیلِ آوس اور خزرج جس میں ایک سو دس سال سے جنگ جاری تھی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام جب ان کے سامنے پیش کیا جنگ ختم ہو گئی اس نے دوبارہ اسی آگ کو لگایا قریب تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کی گردن ماننے کے لیے تیار ہو جاتے میدان تیہ کر دیا گیا آف صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں گئے اور انہیں روک دیا یہ سلسلہ جو کہ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جلدی کسی بھی مسئلے کے پر ایکشن لیا کرتے تھے انشاءاللہ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا چونکہ وقت ہو چکا ہے اس اپیسوڈ کے اختتام کا انشاءاللہ ہم جو باتیں باقی رہ گئی ہیں اسے آئندہ اپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھیں گے انتہائی اہم اور موضوع سے متعلق ہے وہ ساری باتیں انشاءاللہ اہندہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ